پڑے گی فرض اور رکن میں کیا کوئی فرق ہے اگر فرق ہے تو عرقان کیا ہیں یہ بھی بتا دیجئے ویسے تو بنیادی طور پر فرض اور رکن میں فرق نہیں ہوتا جو چیز رکن ہوتی ہے علامہ حالہ فرض ہوتی ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہر فرض اور رکن نہیں ہوتا صحیح تو اب اس میں نماز کے اندر پانچ جو عرقان ہیں وہ تو متفقن آلے ہیں کہ ان کو رکن کہا جائے گا انہیں تکبیر تحریمہ اور خروج بسن ایہی کو چھوڑ کر صحیح بکیہ جو درمان کے پانچ عرقان ہیں تو متفقن آلے ہیں ان کو پانچ عرقان کہا جائے گا صحیح اب بعض میں تکبیر تحریمہ کو بھی بتا دیجئے رکن کے شامل کیا ہے تو یہ بھی نماز کا رکن ہے صحیح اور اس کے بعد پھر مطلب خروج بسن ایہی کو بھی رکن کے طور پر شامل کیا گیا ہے صحیح تو اس ادبعہ سے ویسے لو سات عرقان بنتے ہیں لیکن جو متفقن آلے ہیں وہ پانچ عرقان ہیں لیکن ممی طور پر دونوں پر اطلاق کر دیا جاتا ہے رکن کا بھی اور فرض کا بھی خروج بسن ایہی کے بارے میں تھوڑ سے وضاحت کر دوں کہ اصلا میں خروج بسن ایہی فرض کیوں ہے کیونکہ بغاہر اس کے بارے میں کوئی مطلب حدیث مبارکہ ہے کوئی آیت مبارکہ نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی فرض ہے کہ عمومن جہاں پر بھی ملیں گے تو خروج بسن ایہی کے علاوہ چھے جو ہیں وہ ملیں گے فرض جس پر موقوف ہوگا وہ کام کرنا بھی فرض ہوگا جس طرح سجدہ فرض ہے تو سجدہ کرنا جو موقوف ہے وہ پیشانی پر موقوف ہے تو پیشانی کا زمین پر ٹیکنا فرض ہے تو اسی طرح فرض نماز پہنا یہ وضو پر بھی موقوف ہے تحارت پر موقوف ہے فرض نماز کے لئے تحارت کرنا بھی فرض ہو گئی تو مطلب ہے کہ فرض کا موقوف فلے بھی فرض ہوتا ہے تو اسی طرح جو نماز پڑھی جا رہی ہے یہ اس سے خروج کرنا یہ اگلی نماز کا موقوف علیہ ہے کہ مثال کے طرح پر ہم زہر کی نماز پڑھ رہی ہیں تو جب تک ہم زہر کی نماز سے خروج نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اثر کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو گویا اثر کی نماز پہننا یہ ہمارا زہر کی نماز سے خروج کرنے پر موقوف ہے تو اس وقت سے خروج بسنی ہی فرض ہے